کل رات جو کٹ کے گرا تھا چڑیوں کو وہ بہت پیارا تھا ہریپور میں بڑھتی ہوئی علودگی اور درختوں کو بے درے کٹنے پر فارسٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے سی فاؤنڈیشن کے سکول میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پودے لگانے کے ساتھ ساتھ اگائی مہم کا آغاز بھی کر دیا تقریب کے میمانے خصوصی تحریک انصاف کے رینما یوسف عیوب خان فارسٹ افیسر رزوان شاہ ایڈوکیشن افیسر عمر خان کنڈی شجرکاری مہم میں میمانے خصوصی سمیت بچوں نے اپنے اپنے نام کے پودے بھی لگا پودے لگانے کے ساتھ ساتھ اگائی مہم کا آغاز بھی کیا مہم کا مقصد پاکستان میں محلیاتی علودگی کو ختم کرنا اور پاکستان کے محول کو بہتر بنانا فارسٹ دپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے بقیادہ ایم ایو ہو چکے اور ہم تمام بچوں کو اس وقت ہمارے پاس ڈیڑھ لاکھ بچے زیرے تعلیم ہیں ہری پور ڈیشٹیک میں ہم ایک ہر بچہ کم از کم دو شجر اپنے سکول میں یا اپنے گھر میں اس کے پلانٹ کرے گا اس کے علاوہ ہم ایک تنظیم لوگ سانج فانڈیشن کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں وہ بھی ہمارے لیے کلین اینڈ پاکستان کے تاتھ پلانٹیشن اور ایک نئے انیشیٹیو میں آپ کے نوٹس میں لاؤں کہ ہم اپنی سکولوں میں کچن گارڈنیں گے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں یہ انیشیٹیو سٹارٹ ہوا ہے عمران خان نے مکنیال سے اس کو سٹارٹ ہیا اور اسی کو ریپلیکیٹ ہم نے پاکستان کے ہر ایک ڈسٹرک میں کرنا ہے اور اسی سلسلے میں آج ہم نے یہ ایک گیترنگ اورگنائز کی ہے جس میں ہم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا اور جو ہمارے یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا میں تینکیو دا کرنا چاہوں گا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اس سال ہمیں جو ٹارگٹ ملا تھا فری ڈسٹرکیشن کا وہ تھا نو لاکھ پلانٹس وہ یہ پودا لگائے اور اس سے میکزیمم بینیفٹ انوائرمنٹ کو دے اپنے ملک کو دے اور جو کلین این گرین کا نعرہ ہم ہر جگہ لگاتے ہیں جو انٹرنیشنل فارم پر ہم چیزوں کو اٹھاتے ہیں اس کی ریپلیکیشن ہمارے ملک میں ایسے ہو کہ اس کو بولنے کے بغیر جو ہے وہ لوگ آ کر دیکھیں اور وہ اس میں اور پچھلے پاکستان میں اور اس نئے پاکستان میں ایک ڈیفرنس فیل کرے شجرکاری مہم سے نہ صرف پاکستان میں مپودوں کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی بلکہ محلیاتی علودگی پر کنٹرول بھی کیا جا سکے گا موسیقی